ہمی کھیل رہے ہیں جناب کو نہانے سے پہلے ڈراما السلام علیکم ویلکم ٹوڈ بلیس کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو میں نے سوچا ولوگ کے سٹارٹ میں آپ کو اخروٹی سون حلوہ دکھا دوں بہت بہت ٹیسٹی تھا جیسے ہی میں کیمرہ کھلتی میں چھینکیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور میں پھر بند کر دیتا ہوں یہاں آپ کو تھوڑی سی ساؤنڈ آئے گی ہاتھی کھیل رہے ہیں اس کا سبہ کو سٹیڈی کا ٹائم ہے ابھی وہی کروانا ہے میں نے اس سے پہلے مشین کا لوٹ لگانے میں نے سوچا ساتھ میں ویلوگ شروع کر لیتے ہیں اور آج سبہ تھوڑی سی لیزی سی ہے مندے کا دن ہے کیونکہ کل رات کو میں کپی لیٹ آئی تھی اپنی پرینڈ کی طرف گئی ہوئی تھی اور کپی لیٹ آئی کل رات کو جو میں نے آکے ویڈیو ایڈیٹ کیا آپ نے دیکھتر لیا ہوگا میں نے کچھ خاص ایڈیٹ نہیں کیا تھا اس وقت سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تکاوٹ سے دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے تھوڑا بہت ایڈیٹ کیا تھا اپنی طرف سے میں نے صحیح کیا تھا لیکن اپلوڈن کے بعد جب میں نے صبح دیکھا اس وقت پرینڈ کیا تھا اپلوڈن کے بعد جو ہوں میں نے اپلوڈ ہو چکا ہے یہاں پر ہمارے پاس اپلوڈن میں اتنا پرابلم ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ہوں ہم نے ٹوائس چینج کروائی ہے ہم نے سب کچھ کروا کے دیکھا ہے لیکن اپلوڈنگ نہیں ہوتی چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بھی اپلوڈ کرنا ہوتی ہے تقریباً چار سے پانچ خنٹے لگ جاتے اس وقت لگتا ہے شیئر کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ محف کر دینا ٹھیک ہے مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا زندگی میں تو بس ٹائم ہو گیا آپ کو مسلسل آدھی کی جانا آواز آ رہی ہے کہ وہ کھل رہا ہے گیم تو بس میں اس کو نحلانے جا رہی ہوں صبح کا ٹائم ہے اور بس آپ کے ساتھ جو انا اس کی روٹین شیئر کروں گی انشاءاللہ سارا دن جو انا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بھی ہوگا تو آجائیں سب سے پہلے تو مجھے لوڈ لگانا ہے کپڑوں کا ٹھیک ہے کیونکہ ویکنڈ گزر ہے جو ویکنڈ گزرتا ہے تو کپڑے بھی کافی کٹھے ہوتے ہیں واش کرنے کے لیے آپ لوگوں دھر میں بھی ہوتے ہوں گے اور ہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے تو پہلے جو انا میں لوڈ لگا لوں اور بچے کو جھانا نلا دلا کی سٹڈی کروا ہوں پہی راتی تو ابھی جوہنا مشین کا لوڈ لگاتی ہوں یہ دیکھیں پہری ہوئی ہے ٹوکری کپڑوں سے اور یہ جوتے جوتے جوہنا ہماری ہماری بھائی فل ہوئی ہوئی اگر میں کھولوں گی نا باہر کو گریں گے اس لئے باہر پڑے ہوئے بھی ان کو رینج کرنا ہے کچھ خراب پرانے ٹوٹے والے نکالنے ہیں وہ نکالتے ہیں باقی جوہے کپڑے لگاتے مشین چلاتے ہیں چلو اور یہاں پر میں آگئی ہوں کپڑوں کا لوڈ لگاؤں گی اور سارے کپڑے جھونا ایک دفعہ میں واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے اچھے سے چیک کر لیتی ہوں ان کی پاکٹس بغیرہ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی پاکٹ مینی اس میں واش ہو جاتی ہے مجھ سے تو اکثر ہی ہو جاتی ہے اکثر مجھ سے پیسے واش ہو جاتی ہے اور سب سے گندی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے موسم میں بچوں کی پاکٹس میں اور ہزبنڈ کی پاکٹ میں ٹیشیو ہوتے ہیں اگر وہ گلتی سے واش ہو جائیں سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو مجھے لوڈ لگانے سے پہلے پاکٹس کو چیک کرنا پڑتا ہے حالا کہ یہ کام مجھے پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی کرنا تو ہے کیونکہ اگر ایک بھی گلتی سے رہ گیا تو سارے کپڑے وہ خراب ہو جائیں گے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میری ہیلپر کی ہونے والی ہے شادی اور وہ چلی جائے گی اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور وہ بیچاری بھی پریشان ہے کیونکہ ظاہرے اتنی مشکل حالات چل رہے ہیں اور اس کی شادی ہے وہ کافی پریشان تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میری کوئی ہیلپ کرے تو میں نے سوچا چلے اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کی ہیلپ بھی کریں گے اور جو ہے نا اپنے لیے کوئی نئی ماسی کا بھی ارینج کریں گے کیونکہ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اتنے عرصے سے وہ میرے ساتھ ہے اور اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو خیر ابھی دیکھتے ہیں ابھی تو اس کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی بل جو ہے نا جلدی ڈیٹ فکس کر دیں گے اس کے گھر والے اب تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جو ہے نا میں چلی جاؤں گے پھر تو بس پھر دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے یہی سوچ رہی ہوں آج کل کے کیا کریں تو یہاں پر جو ہے نا کپڑے شپڑ کا لوڈ لگا کے میں جو ہے نا جاؤں گی حدی کو نیلاؤں گی نیلانے کے بعد اس کے لیے کچھ کھانے وانے کا بندوبست کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے سارے کپڑے ڈال دی ہیں کپڑے جو ہے نا لوڈ ہو گئے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے نا زرہ وارٹر لیول ہائی کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے زیادہ کپڑے ڈالے ہیں تو پانی زیادہ ہوگا نا تو پھر وہ اچھے سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں پانی آنا شروع ہو گیا بس جی اب اگلا کام کرتے ہیں لائٹ آف کرتے ہیں بجلی بچاؤ بہت بھی لایا ہے بہی اس دفعہ ابھی کھیل رہے ہیں جناب کو نہانے سے پہلے ڈرامے کرنے ہیں پھر اس میں جانا ہے آج ہو جلدی سے چلے جلدی او جلدی او نہانے چلے جلدی آج 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 میں چلتے ہیں کیا کھانا ہے مجھے بتاؤ ماما کو آپ نے کیا کھانا ہے نوڈلز 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 تو آج فنیش ہو گئے ہیں نوڈلز فنیش ہو گئے ہیں آپ کیا گئے ہیں تو شام کے پانچ بچنے والے ہیں اور ابھی جہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لائم لائٹ والے سوٹ جو میں لے کیا ہے کہ سوٹ نہیں ہے صرف شرٹ پیس ہے میرا ارادہ تھا کہ میں جہاں فروکس بنواؤں گی ان کے ساتھ میں میں نے لے کی ٹائٹس کچھ اپنی بیٹی کے لیے کچھ اپنے لیے گھر میں کیجول پہننے کے لیے کیونکہ گھر میں کیجول پہننے کے لیے ہلکے سے کپڑے اچھے رہتے ہیں نرم سے اور آج کل آپ کو پتہ ہے اتنی گرمی پسینہ آتا ہے تو بس چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں ادھر رکھتی ہوں آپ لوگ بٹھاتی ہوں ادھر بھی دکھاتی ہوں تو ابھی جہاں میں آپ کو کھل کر دکھاتی ہوں لاسٹ ویڈیو میں جہاں میں نے پروپلی نہیں دکھائیتا یہ ایک کراؤڈر لیا تھا اور یہ اکے کے مارٹ کا ٹائب اس لیے لگا ہے کیونکہ یہاں سے میں نے جہاں میچنگ ٹائٹس لی تھی تو ایک منٹ میں ڈور بند کیونکہ بچے آگئے وہ میں سکول سے اور ان کی جہاں کمپیوٹر کا سامڈ آ رہا ہے تو یہ تھی ٹھائٹین ہنڈرڈ کی لائم لائٹ کی شرٹ ہے اور میرا پلان ہے کہ میں اسی طرح کا فروک بننے والوں گی بیٹی کے لیے بچیوں کو اسے لگتے ہیں فروک کھول کے دیکھتی ہوں ابھی میں اس کو کرنے لگی ہوں شرنک تو میں نے سوچا چلے ساتھ میں میں آپ لوگ کے ساتھ بھی تیار کرتی ہوں یہ تو بلکل ایک ہی پرنٹ ہے نا یہ دیکھیں تو اس کا جہاں ہم برمائیں گے فروک یہ دیکھیں اس طرح سے ساتھ میں جو میں نے ٹائٹس گئی تھی فل لیندھ میں بنوا لوں گی آج کل جو فل لیندھ والے چلے ہوئے ہیں نا وہ والے ہیں خیر ابھی شرنک کرتی ہوں اس کو اور یہ ہے ایک میں نے خود بھی وہاں پر کھول کے نہیں دیکھتے بس ایسے اوپر سے دیکھتے اٹھا لیا تھے جلدی جلدی کیونکہ کل تو بارش بہت ہوئی تھی تو مزہ نہیں آیا شاپنگ کرنے کا اور سوڑی سی میں نے چیزیں دیکھتی یہ دیکھیں ایک یہ ہے یہ بھی سیم ہی ہے پورا پلین دیکھ یہ والا آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسا ہے اور ایک یہ والی یہ بھی شرٹ ہے میرے پاس ایک ایکسٹرا وائٹ ڈراؤزر رکھا ہوئے تو اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے سوچا تھا کہ میں یہ سٹچ کروا لوں گی یہ والا شرٹ اس کا پرینٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا کلر اچھا لگا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہے یہ اس کا فرنٹ یہ اس کا فرنٹ ہے آپ لوگ بتانا آپ کو کیسا لگا اور یہ ہے جی اس کے بیک سائٹ اس کو ہم سلائی کروائیں گے اس کو میں اپنے لئے سٹچ کروا لوں یہ اپنی شرٹ بنوا لوں گی یہ اس کے سلیوز ہیں ابھی جو میں جاؤں گی تیلر کے پاس دیکھتی ہوں وہ بھی تیلر ابھی تو نہیں جا سکتی ابھی ان کو شرنک کرتی ہوں کل جاؤں گی کل دیکھا ہوں تیلر کو ایک یہ لاسٹ رہ گیا یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ سٹف جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ ہے یہ کیا ہے یہ ویسکوس لون ہے یہ ویسکوس ہے اور یہ دیکھیں اس کا بھی فروک ہی اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہ سارے شرٹ پیس ہیں یہ تھرٹین سب کی سیم پرائس ہے سب کی تھرٹین ہنڈرڈ آف پر لگے ہوئے تھے یہ اس کے اوپر تھا ای ٹھنک فورٹی پرسنٹ آف تھا ان کے اوپر وہاں سے بھی میں نے آف سے لیا گھر میں پہنے کے لئے یہ فورٹین ہنڈرڈ کی ہے یہ ایک باقی تھرٹین ہنڈرڈ کی ہیں یہ بھی چلتے ہیں ان کو شرنک کرتے ہیں اور یہ کیمرک ہے وہ بھی کیمرک ہے یہ بھی کیمرک ہے خدر کونسی ہے نہیں یہ تو خدر نہیں ہے یہ تو کچھ اور نکلا ہے اچھا یہ اس کے اندر سے نکلا ہے خیر چلے میں ان کو سب کو شرنک کرتی ہوں یہاں پر جہانا تیاری ہو رہی ہے رات کے کھانے کی اور آج جہانا کھانے میں جہانا میں بنا رہی ہوں آلو کیمہ بس جلدی سے بنا لوں گے کیمہ کو میں نے جہانا پہلے سارا کچھ ڈال کے ویٹ دے لیا تھا ابھی جہانا اس میں تھوڑی سی گھی ڈالی ہے اور تھوڑی سی دہی ڈال کے اس کو میں نے بھون لیا اس کے بعد جہانا اس میں تھوڑے سی آلو ڈال دی ہیں کیونکہ سب لوگ گھر میں کیمہ نہیں کھاتے میرے جیسے بھی لوگ ہیں جو کیمہ نہیں کھاتے تو میں آلو نکال کے کھا لیتی ہوں میں بچپن سے جو ہے نا آلو کیمہ میں سے صرف آلو ہی کھاتی خیر بچے بھی ایسا کرتے ہیں کبھی کہ ان کو کیمہ نہیں دل چاہ رہا ہوتا تو آلو کھا لیتے ہیں اس لئے ہم ہمیشہ آلو کیمہ بناتے ہیں یا پھر مٹر کیمہ بناتے ہیں تو بس یہ ہماری رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور بس کپڑے جو ہے میں نے اپنے سارے شرنگ کر دی ہیں ابھی کو ڈرائے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کل جو ہے نا اس کو ہم جائیں گے ٹیلر کو دینے